آپ چلتے چلتے آگے بڑے تو کیا دیکھ رہے ہیں آگ کے شولوں کی پوجا ہو رہی ہے آپ نے کہا لوگو یہ کیا کر رہے ہو آپ پوجا کر رہے ہیں کہ آگ کی میں کی جاتی ہے آگ کے پیدا کرنے والے رب کی پوجا کی اور چونکہ حبیب پاک بھیجے اس لئے تھے اللہ وحدہو کی عبادت ہے اس کی اللہ مخلوق کی عبادت یہی بتانے کے لئے وہ کام یہاں سے ہی شروع کر لیا لوگ بولے کیا ہے ایسا کر سا ہمارے ہزاروں سال کے تلیہ آری باپ جادر سے ایسا کر سا رکھنے کے لئے کر وہ کیوں کر رہے ہو گا ہی کہا ہے آگ ہے نئی جلانا ملکہ کر رہے ہیں تو اسے دنوں سے کر رہے ہیں نئی جلاتی کیا ہو رہے تو جلاتی ہو رہے ہیں کر رہے ہیں وہ جلانے کا کام کرے گی ہم مٹ جائیں گے تکبیر مخشان دے گی بہتر یہ ہے اللہ کی پوجا کرو مرنے کے بعد اللہ آپ سے بچا لے دنیا میں جل سکتے لیکن میرے کو دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی بل دی آلی تو آپ کیا کریں جو پوجا کرنے اور ان کے جو بڑے تھے نا سردہ ان کے بچے کو گوز میں اٹھا لیے گوز میں اٹھا کے محبت پیار سے ان کو دیکھ رہے تھے اب جب آگ میں جاؤ بلے ان کے بچے کو لے کے تہل دے ہوئے آگ میں چلے گئے ہو رہا اور وہ پریشان ہے پوڑا کرنے اور ان کے جو بڑے تھے سردہ انہوں نے کہا گئے تو گئے اکیے لے جاؤنا ہوں نے کہا میرے شاہداد کو لے کے کئی کو چلے گئے اب نہ یہ رہتے ہیں نہ میرا بچہ رہتا ہوں وہ پریشان ہے آپ بھی جا کر شوڑے بہت روڑ رہے تھے اندر گئے تو دکھائی نہیں دے رہتے آپ بھی بہت دیر رہے اندر رہ کر نکلے تو نہ آپ کو کچھ ہوا نہ اس کے بچے کو کچھ ہوا سلامت ایک تو انہوں نے دیکھا سلامت آئے یہ کرامت دیکھا اور دوسری خوشی یہ ہوئی میرا شہدادہ سلامت آیا ہے اس خوشی اور اس کرامت کے جذبات کو دیکھا تو کہا یہاں سیدی آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھایا اسلام کے لحلاتے باب میں دا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت